اس وقت میں موجود ہوں مدینہ ٹاؤن کے سامنے جہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور یہ آگ لگئی ہے یہ آپ دیکھیں کتنی شدید اور یہ دھواں بھی پتہ شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ چھاڑے پر لوگوں کو حجم جمع ہو گیا ہے اور ریسکیو کو کال کیا ہے وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں اور ان کو کال کیا ہے تقریبہ ان کو پچیس سے تیس منٹ ہو گئے ہیں جبکہ یہ بلکل دو منٹ کی مسافت بھر ہے ون ون ٹو ٹو ٹیسکیو کا آفیس بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنی شدید قسم کی آگ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور لوگوں میں خوف و حراس پائے جا رہا ہے اور آگ کی شدت آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں کالا دھواں دیکھ رہے ہیں آنکھ کتنی کالا سیاہ بادل ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آنکھ کے آپ خدد خدانہ حادثہ ساتھ ٹرانس فارمر بھی پڑے ہوئے ہیں آبڑا کے اور یہ دیکھیں لوگوں کا حجوم کس طریقے سے اور یہ میں آپ کو چھت سے بھیو دکھا رہا ہوں اب ان کا اب آپ دیکھیں یہ بادل لوگ کی طرح سیاہ بادل اور اس آگ کو لگے ہوئے اب تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ چھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ یہ بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ یہ دیکھیں آہ یہ ساری دیوار گرا دی ہے چھوٹی سی سرکٹ کی آگتی جو پھیلتے پھیلتے یہ دیکھیں اور یہ آہ ریسکیو کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں اگر یہ ہی گاڑی ہیں تقریباً پانچ بجے کے قریب اس طرح آہ ایکشن لیا جاتا تو ہم یہ آہ مالی نقصان سے بات سکتے تھے اور یہ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرہ میں آپ کو دکھائی گا یہ دیکھیں کتنی تباہی ہوئی ہیں سارا یہاں پر مال پڑا ہوا تھا چل کے خاک ہو گیا ہے بستر ہو گیا اور یہ دیوار توڑ کے پھر یہاں سے فائر برگیڈ کی گاڑیوں نے اپنا کام شروع کیا یہ دیکھیں یہ جو دھوان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھوان کوئی ہے مری نران کغان یا پھر کسی شمالی علاقہ جات کا نہیں ہے ملتان میں جہاں پہ ٹمپریچر فورٹی ایٹ کے قریب ہے یہ پچھلے چھ سات گھنٹے سے اہل علاقہ مدینہ ٹاؤن گرین یو گلستان ایشر گلشن فیض یہ دیکھیں آپ اتنی شدت کا دھوائے کہ یہاں سانس لینا بھی اجیرن ہوا ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سارے جل کے خاک ہو گئے ہیں کتنا لاکھوں کروڑوں کا ہمارا نقصان ہوئے ہیں اور یہ ہماری جیب سے ہی جائے گا نہ کہ جسی کی جیب سے جانا یہ عوام کی جیب سے جانا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ گلشن فیض میں پچھلے چھ گھنٹے سے دھوان جا کے لوگوں کو تکلیف میں اتنے مبتلائیں اور یہ اب پیچکیو کی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اگر یہی ٹیمیں پہلے وقت پہ آ جاتی تقریبا پانچ بجے کال کی گئی تھی ان کو تو اگر یہ آرے گھنٹے میں اپنا یہی جو اب ٹیم کام کر رہی ہے اس وقت کرتی تو ہم یہ اس نقصان سے بچ سکتے تھے لیکن شاید ہماری قوم کی عادت ہے دیر سے جاگنا اور یہ دیکھیں اب یہ تمام سہولیات ہونے کے باوجود اتنا بڑا جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ دیکھیں اب دھوان دیکھیں ابھی تک پچھلے پانچ بجے آگ لگی تھی اور یہ ٹائم تقریبا رات کے بارہ بچ چکے ہیں جو یہ میں شوٹ کر رہا ہوں اس ٹائم اپنے کیمریمین کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہی کام دن میں ہو سکتا تھا یہ ٹرانس فارمرز دیکھیں کتنی کسی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ یہ دیکھیں دھوان کتنا ہوتا ہے ابھی تک لوگوں نے ساتھ کلونی مدینہ ٹاؤن کے جتنے بھی ریائشی سے ان سے گھر خالی کروا لیے گئے تھے اور ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ آپ کو میں خبر دوں کہ یہاں پر لوگوں نے اپنے گھروں کو تعلق لگایا کہ آگ کے ڈر سے کہیں جانی نقصان نہ ہو جائے مال نقصان تو چلیں برداش کر لیں گے تو خبر میرے ذراہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دو سے تین گھروں میں چوری بھی ہو چکی ہے ہمارے مسلمانوں کا حال چیک کریں ایک طرف آگ لگی ہے اور مسلمان بھائی مسلمان کے گھر کو لوٹنے میں مصروف یہ دیکھیں دھوان ابھی بھی اٹھ رہے پانچ بجے کا یہ واقعہ ہے اور آپ دیکھ لیں رات کے بارہ بچ گئے ہیں پچھلے سات گھنٹے سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میٹرز پڑے ہوئے ہیں سارے یہاں پر یہ میرے کمرمن آپ کو ذرا کلوز کر کے دکھائے گا یہ دیکھیں پیچھے تاری پڑی ہوئی ہیں زیادہ تر تو جل کر خاصتر ہو گیا اور رات کا ٹائم ہے آپ کو پتا ہے کہ روشنی کی کمی کی ویدہ سے یہ آپ کو انشاءاللہ میں دن میں ویڈیو آہا مزید دکھاؤں گا آپ یہ دیکھیں دیکھیں مصروف عمل ہے ہمارے ون میں ٹوٹنگی ریسکی لیکن مجھے ان سے یہ شکایت ہے کہ اگر یہ آہ پچیس سے تیس منٹ میں آ کر کر لیتے تو یقین مانے اتنا ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا تھا اور یہ اللہ پاکہ کرم ہوا کہ جب یہاں پر یہ مسئلہ ہوا تو ہوا مخالف جانب تھی مشرق والی سر اگر یہ مغرب والی جائن ہوتی تو میرے کیمرمن یہ آپ کو بھی دکھائے گا یہ میرے لیب سیٹ پہ مغرب والی سیٹ پہ یہ شیل کا پامپ ہے تو اس کو بھی آگ ملے آگ اپنی پیٹ میں لے سکتی تھی اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا اللہ ہمیں ایسے حادثہ سے محفوظ فرمائے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں بہت بہت شکریہ